نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید پروزنامہ ایکسپریس سے کولم پیش ہے دنیا کی صف سے بڑی جیل اور اس کے قیدی کولم نگار ہیں اشفاق اللہ جان ڈاگیوال اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nicebar.org www.nicebar.org الحمدللہ عیدالعزہ کے ایام خیر و آفیت سے گزر گئے دنیا بھر میں مسلمان جہاں کہیں بھی آباد تھے انہوں نے کرونا بابا کے باوجود ایسو پیس پر عمل کرتے ہوئے نہ صرف عید کی نماز پڑھی بلکہ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کا احتمام بھی کیا لیکن مقبوضہ کشمیر دنیا کا واحد ایسا خطہ ہے جہاں مسلمان اکثریت میں ہونے کے باوجود عید کی نماز نہ پڑھ سکے اور نہ ہی سنت ابراہیمی ادا کر سکے بھارت کی موڈی سرکار نے عید سے چند روز قبل ایک حکم نامے کے ذریعے نماز عید کے اجتماعات پر پابندی آیت کر دی اور مساجد و عید گاؤں کو تالے لگا دیئے بھارت کی انتہا پسند اور دہشک گرد موڈی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کو گزشتہ ایک سال سے دنیا کی سف سے بڑی جیل بنا رکھا ہے پانچ اگس سن 2019 کو بھارتی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں مکمل لاکڈاؤن لگا کر پوری عبادی کو دنیا کی سف سے بڑی جیل مت بدل دیا اور کشمیریوں کو جیل کا قیدی بنا دیا گیا کشمیری گزشتہ ایک سال سے اپنے گھروں میں قید ہیں بھارتی سرکار کی ایمہ پر کشمیر پر قابض آٹھ لاکھ ہندوستانی فوج انسانی حقوق کی بدترین پامالیا کر رہی ہے کشمیر کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تن کرنے کے لیے ہر اوچہ ہتھکنڈا استعمال کیا جا رہا ہے کشمیری نوجوانوں کا قتل عام ہو رہا ہے خواتین کی آبروں ریزی کی جا رہی ہے بچوں کے سامنے ان کے والدین کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے گزشتہ ایک سال کے دوران بھارت کی قابض فوج نے ظلم و بربریت کی ایسی داستانے رقم کی جن کی مثال انسانی تاریخ دینے سے کاثر دکھائی دے رہی ہے گزشتہ تین سو پیسٹھ دنوں میں لوگ ڈاؤن کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں دو سو سے زائد کشمیریوں کو موت کے کھاٹ اتار دیا گیا پانچ سو سے زائد بھارتی فوج کے مظالم سے زخمی ہوئے درجن و خواتین کی آبروں ریزی کی گئی اور سیکڑوں گھروں کو نقصان پہنچایا گیا مودی سرکار مقبوضہ کشمیر کی مسلم اقصریتی آبادی کو اقیت میں تبدیل کرنے کی سازش پر عمل پیرا ہے ہمسائے ملک سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق مودی سرکار غیر ریاستی افراد کو وادی میں زمین خریدنے کی طرف راقب کرنے اور ہندو بستیوں کی آبادکاری کے مشن پر ہے اس سے قبل مودی سرکار نے بھارتی آئین کے آرٹیکل تین سو ستر اے اور پینتیس اے کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی مودی حکومت کی جانب سے اب مقبوضہ وادی میں غیر ریاستی افراد کو پسند جماعت بھارتی جنتہ پارٹی کی مرکزی حکومت مقبوضہ وادی کے اٹھارہ شہروں میں چھہ ہزار اکڑ آرازی ہندووں کو فروخت کرے گی اس زمین کا بڑا حصہ کشمیریوں کی بینکوں میں زب چودہ جائدادوں پر مشتمل ہے مودی سرکار کے جانب سے مقبوضہ وادی میں زمین خریدنے کے لئے سرمایہ کاروں کو پرکشش مرات، آسان کرزے اور ٹیکسوں میں چھوٹ کا لالچ دیا جا رہا ہے یہ اقتام اس بات کی دلیل ہے کہ بھارت ایک ایسا بدمست ہاتھی بن چکا ہے جو پورے جنگل کے لئے خطرہ ہے اسے نہ عالمی قوانین کی کوئی پروہ ہے نہ ہی اقوام متحدہ کی قرار داد ہوگی بدقسمتی سے اقوام متحدہ OIC اور انسانی حقوق کے عالمی ادارے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں ڈیڑھ لاکھ سے زائد کشمیریوں کا لہو بھی عالمی ضمیر کو جنجون نہ سکا صرف ایک پاکستان ہی ہے جو کشمیریوں کی نگاہوں کا مرکز ہے ہر پاکستانی کا دل اہل کشمیر کے ساتھ دھڑکتا ہے ہر پاکستانی کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کو خود پر محسوس کرتا ہے یہ مبالغہ آرائی نہیں ایک حقیقت ہے کہ حکومت آج اگر جہاد کشمیر کا اعلان کرتے تو سیکڑوں ہزاروں یا لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں نوجوان اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے میدانِ عمل میں نظر آئیں گے لیکن پاکستان نے ہمیشہ امن کا راستہ اختیار کیا ہے امن کی بات ہے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے دشمن کو امن کی بھاشا سمجھ نہیں آتی وہ لاتو کا بھوت ہے باتو سے ماننے والا نہیں رافیل تیارے آنے سے بدمست ہاتی اور بھی بدمست ہوتا نظر آ رہا ہے ممکن ہے کوئی مہم جوئی کر ڈالے لیکن پاکستان کا دفعہ الحمدللہ مضبوط ہے ایک بھی رافیل تیارہ غلطی سے بھی سرحد پار کر گیا تو کچھرے کا ڈھیر بن جائے گا جسے کباری لوہے کے بھاؤ خریدیں گے دنیا اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے کیونکہ مسئلہ کشمیر در حقیقت اسی تحریک پاکستان کا حصہ ہے جس نے ہندوستان کو تقسیم کیا اور بدل اقوامی صدا پر اس کی صورت یہ ہے کہ جب ہندوستان کے کروڑوں عوام کو حق خود ارادیت ملا اس وقت کشمیری عوام کو بھی یہ حق ملنا چاہیے تھا لیکن کشمیری عوام کو اس حق سے محروم رکھا گیا حالانکہ کشمیری عوام نے سن 1931 سے ہی اپنے حقوق کی تحریک حریت شروع کر دی تھی جس کی حمایت علم اقبال اور دیگر سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کی سرکردگی میں مسلم انڈیا نے کی تھی بعد اعزام 14 اغسطن 1947 کو جب پاکستان مورویز وجود میں آ گیا تھا اس وقت ریاست جمہو کشمیر میں تحریک پاکستان کے نام سے ایک مسلح جہاد شروع ہوا جو پورے پندرہ ماہ جاری رہا جس کے نتیجے میں 32,000 مربع میل ریاست آزاد ہوئی جسے آزاد کشمیر گلگت و بلتستان کہا جاتا ہے اس وقت نہ صرف تاریخی تسلسل اور جغرافیہی اعتبار سے کشمیر کی پاکستان کے ساتھ لا زوال وابستگی کا پتہ چلتا ہے بلکہ ایک مسلح جہاد کے ذریعے کشمیر کے عوام نے پاکستان کے حق میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا یہ ایک میجن تھا ایک راستہ تھا جو کشمیریوں نے اپنے عمل سے دکھایا کہ کشمیر کا مسئلہ صرف ووٹ یا مذاکرات سے ہر ہونے والا نہیں اس کے لئے جہاد کا راستہ بھی اپنانا پڑے گا کشمیر کے ازادی کے لئے تین نسلوں کی خربانیوں کے باوجود اہل کشمیر کے حوصلے جوان ہیں آج بھی اہل کشمیر بھارت کے غاصبانہ قبضے سے نجات کے لئے دونوں راستے اختیار کیے ہوئے ہیں مقبول بٹ کی شہادت کے بعد برہان وانی کی شہادت نے تحریک آزادی کشمیر کو نیا ولولا دیا یہ مسئلہ جدو جہر بھارت کی ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہے جسے بات چیت کی زبان سمجھ نہیں آتی آج جو مذاکرات سے بھی بھاگ رہا ہے سن 1948 میں وہ خود مسئلہ کشمیر کو سلامتی کانسل میں لے کر گیا جہاں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ موقف کی بنیاد پر یہ تہ ہوا کہ ریاست جمہو کشمیر کے لوگوں کو پاکستان یا بھارت کے ساتھ الہاق کرنے کا حق دیا جائے گا اور اسی تصفیہ کے تحت یکم جنوری سن 1948 کو جہاد آزادی روک دیا گیا آج اس بات کو ستر سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے اور آج بھی ہم وہی کھڑے ہیں کشمیری اپنے مطالبے سے پیچھے اڈے انا پاکستان نے کشمیریوں کو تنہا چھوڑا مقبوط کشمیر میں لوگ ڈاؤن کو ایک سال مکمل ہونے پر گزشتہ روز ملک بھر میں یوم استحصال کشمیر منائے گیا حکومت ہی نہیں اپوزیشن جماعتوں نے بھی جلسے جلوس اور ریلیوں کا نقاط کر کے جہاں اہل کشمیر کے ساتھ اظہار یک جاتی کیا وہاں بھارتی حکومت کے اس ظلم کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا پاکستان کے عوام نے ایک بار پھر بھارت کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان کل بھی کشمیریوں کے ساتھ تھا اور آج بھی ساتھ ہے اور کشمیر کے ازادی تک ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں پوری قوم مسئلہ کشمیر پر ایک پیج پر ہیں اور پوری قوم کا ایک ہی موقف ہے کہ دنیا کے اس دیرینہ مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے حل کیا جائے اقوام متحدہ اور OIC سمیت تمام عالمی اداروں اور عالمی برادری کو اس بات کا اتراک ہونا چاہیے کہ کشمیر نیوکلئر فلیش پوائنٹ ہے جس طرح کے اوچے ہتکنڈے بھارتی حکومت کے جانب سے استعمال کیے جا رہے ہیں اور بار بار پاکستان کو اشتیال دلانے کی کوشش ہو رہی ہے ان کے باعث کسی بھی وقت دونوں ممالک کے درمیان جنگ شڑھ سکتی ہے دونوں ممالک ایٹمی صلاحیت رکھتی ہیں اگر جنگ ہوئی تو وہ صرف پاکستان اور بھارت تک کی محدود نہیں رہی گی بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی اس نے خاموش تماشائی بننے کے بجائے بھارت کی انتہا پسندی کو لگام ڈالی جائے اور مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائے استعمال کیجئے موسیقی